سب سے پہلے تو کائنٹلی یہ بتا دیں کہ what is the issue at the moment with K Electric دیکھیں جی کراچی Electric Supply کراچی Electric کو اس وقت RLG پروائیٹ کی جارہی ہے instead of National Gas ان کو جو بلنگ کی جارہی ہے وہ پچھلے April کے بعد سے لے کے April 2021 سے لے کے اب تک وہ RLG کے ریٹ پہ کی جارہی ہے تو ہمارے فیول ایجسمنٹ دیکھیں بجلی کے بل کے دو کامپوننٹ ہوتے ہیں پہلا کامپوننٹ ہوتا ہے جی جس میں آپ جو فکس ٹیرپ ہے جو پورے پاکستان میں یقصہ ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کا issue آتا ہے اس کے اندر وہ ہے آپ کا فیول کامپوننٹ کیونکہ K Electric ایک جنریشن کمپنی بھی ہے اور ساتھ میں ایک ڈسکو بھی ہے تو اس کا فیول کامپوننٹ جو ہے وہ ہمارے پورے پاکستان سے اس وقت زیادہ آ رہا ہے اور ایسٹیمیٹڈ ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر ہمیں فیول ایجسمنٹ کے ساتھ بجلی کے یونٹ کی کامپوننٹ جو ہے وہ تقریباً جا کے چالیس روپے سے بیالیس روپے یونٹ کے قریب پڑے گی جو کہ پورے پاکستان کے حساب سے کمز کم دس روپے زیادہ ہے اور یہ جو پرائس ہوگی یہ ایک راس تا بورڈ ہوگی یعنی فور انڈسٹری فور کمرشل ایس ور ایس فور ڈومیسٹک سارپین جی فور ایوریون فور ایوری سنگل کنزیومر سب سے مہنگ بجلی پورے پاکستان میں کراچی استعمال کرے گا اس مہینے سے آن ورڈز تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ریزنز یہ بتا رہے ہیں یہ ریزنز درست ہیں کہ فیول ظاہرے پرائسز بڑھ رہی ہیں چاہے وہ گیس سے آپ پیدا کر رہے ہیں یا فیول سے پیدا کر رہے ہیں دیکھیں جی ریزن بڑی سمپل سی ہے یہ الیکٹرک کو پہلے سستی نیچرل گیس دی جاری تھی یا اس کا نیچرل گیس کا ٹیریف چارج کیا جارہا تھا جو کہ آٹھ سو ستاون روپے پر ایم ایم بی ٹی ہوئے ہیں یہ پچھلے سال سپٹیمبر آگست سپٹیمبر سے جو ہمارے فیولیت ایجسمنٹ بڑھنے شروع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے یقموشت ایک دم سے کے الیکٹرک کو نیچرل گیس کے ٹیریف سے ہٹا کے اور ایس ایس جی سی کو انسٹرکشن دی کہ آپ اس کو نیچرل گیس کی جگہ آرلین جی کا ٹیریف لگا دیں آرلین جی کا ٹیریف پہلے چھبیس سو روپے پر ایم ایم بی ٹی ہو لگ رہا تھا اب وہ جا کے لگنا شروع ہو گیا چھالیس سو روپے پر ایم ایم بی ٹی ہو جس کی وجہ سے جو فیول کانپوننٹ ہے ہمارا جو فیول ایجسمنٹ کے جو چارجز ہیں پورے کراچی کے لیے بشمول انڈسٹری اور آپ کا ریزیڈنشل ڈومیسٹیک وہ تقریباً دس سے بارہ روپے کے قریب پڑھنے شروع ہو رہے ہیں اس وقت اس کا صرف اور صرف فوری سولوشن یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ جو پہلے سسٹم چل رہا تھا کیونکہ کے الیٹرک کا ان کا آرلین جی سپلائی کا صرف تیس ایم ایم سی ایم ڈی کا ایگریمنٹ ہے لیکن اس وقت کے الیٹرک کو سو ایم ایم سی ایم ڈی نیچنل گیس دی جاری ہے آرلین جی کے ریٹ پہ فیڈل گورنمنٹ کو اس وقت فوری طور پر ایکشن لینا پڑے گا اور اس کو سو روپے سو ایم ایم سی ایم ڈی جو گیس اس کو دی جاری ہے اس کو فوری طور پر نیچنل گیس کا سستہ ٹیریف لگانا پڑے گا جو کہ اوگرہ نے بھی اپروف کیا ہوا ہے اور سندھ ہے کو ایک آرڈر کیا ہوا ہے کہ جی آپ کے الیٹرک کو نیچنل گیس کا ٹیریف چارج کریں جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا جس کی ویسے کراچی کی انڈسٹری اور عوام بہت زیادہ مسیبت میں آنے والے